اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیزوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے صفت قلقلہ کے بارے میں پڑھا تھا مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکپشن میں بھی مل جائے گی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صفت لین کے بارے میں آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ صفت لین کسے کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کے اندر صفت لین کن حروف کے اندر پائی جاتی ہے کلاس بلکل آسان اور مختصر ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے گا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ اوروں کو بھی آپ کے شیئر کرنے سے فائدہ پہنچے تو سب سے پہلے ہم اس کے لگوی معنی کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو لگوی معنی ہے وہ ہے نرمی کیا ہے بھائی؟ نرمی، سوفٹنس یا ہم دوسرا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ملائمت ملائمت بھی کہتے ہیں نرمی کو اکثر ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ فلانی بندہ جو ہے وہ نرم مزاج کا ہے تو ہم ملائمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر آپ یاد رکھیں لین کہتے ہیں نرمی کو، سوفٹنس کو کلیر ہو گیا؟ اب جو اس کا استلاحی معنی ہے تجوید کے اندر وہ ہے حروف کو نرمی سے ادا کرنا کلیر ہو گیا پورا سمجھ میں آ گیا اب جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جائے گی انہیں ہم حروفی لین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ حروفی لین کہتے ہیں اور حروفی لین جو ہے وہ دو ہے ایک ہو گیا واو ساکن دوسرا ہو گیا یا ساکن واو ساکن اور یا ساکن لیکن ایک چیز آپ نے اور نوٹ کرنی ہے واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے جب کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے کیا آ جائے؟ تو واو ساکن اور یا ساکن کو کیا کہا جائے گا؟ لین کہا جائے گا ٹھیک ہے نا؟ ان کو حروفی لین تب کہا جائے گا جب ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو اگر پیش اور زیر ہوئی تو اس کو لین نہیں کہا جائے گا اسے پھر واو مدہ اور یا مدہ کہا جائے گا کلیر ہو گیا تو آپ نے خالی یہ یاد رکھنا ہے جب بھی قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس واو اور اس یا ساکن کو ہم کیا کہیں گے؟ حروفی لین کہیں گے اور ان کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے یہ ابھی آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے میں ابھی آپ کو مثالوں کے ذریعے یہ پورا سمجھانے والا ہوں اب ہم اس کی ادایگی کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو ادایگی ہے وہ یوں ہے کہ حروفی لین کو ان کے نکلنے کی جگہ سے بغیر جٹکا دیئے نرمی سے ادا کرنا حروفی لین کو ان کے مخرج سے ان کے نکلنے کی جگہ سے بغیر جٹکا دیئے نرمی سے ادا کرنا جیسے میں آپ کو ایکزیمپل دوں باواؤ زبر باو تاواؤ زبر تو تو واو ساکن سے پہلے زبر آیا تو اب یہاں پر جو یہ واو ساکن ہے اسے واو لین کہا جائے گا نہ کہ واو مددہ کہا جائے گا واو مددہ تب کہا جائے گا جب واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو لیکن یہاں پر زبر ہے تو واو یہاں پر واو لین کہلائے گا اور اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے تو یہ نرمی ہے جیسے یا کی مثال تو یہ یہاں پر جو یا ساکن ہے اسے یائی لین کہا جائے گا کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو اس یا کو یائی لین کہا جائے گا یائی مدہ تب کہا جائے گا جب یا ساکن سے پہلے والے حرف کی نیچے زیر ہو کسرا ہو لیکن یہاں پر زبر ہے تو اب یہاں پر یائی لین کہا جائے گا اس کو بھی نرمی سے ادا کرنا ہے اب میں آپ کو ایکزامپل دے دیتا ہوں قرآن مجید کے اندر جیسے سور بقرہ کے اندر ہے آیت نمبر انیس کے اندر اب جب ہم اس آئے کریمہ کو پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں حمزہ واو زبر تو واو ساکن سے پہلے والے حمزہ کے اوپر کیا ہے زبر ہے تو یہاں پر جو یہ واو ساکن ہے اسے واو لین کہا جائے گا اور اس کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے ہم اس کے اندر جھڑکا نہیں دیتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں بلکل نرمی سے ادا کرتے ہیں او کسیب من السماء فیہ ظلمات او او حمزہ واو زبر او او بلکل نرمی سے ٹھیک ہے پھر آگے آگے جو ہم اس آئے کریمہ کو پڑھتے ہیں یجعلونا اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حضر الموت حضر الموت میں اگر آپ دیکھیں گے موت کا لفظ ہے تو می واو زبر مو تو واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو کیا ہوگا وہاں پر جو یہ واو ساکن ہے اسے واو لین کہا جائے گا جسے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے حضر الموت حضر الموت موت موت حضر الموت واللہ محیط بالکافرین ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے سورے ایراف کے اندر وہاں پر بھی ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِضَ مَوْعِضَ می واو زبر مو تو واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو واو یہاں پر کیا ہے واو لین کہلائے گا جسے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے کلیر ہو گیا پورا سمجھ میں آگیا تو یہ واو کی مثال تھی اب ہم چلتے ہیں یا کی مثال کی طرف جیسے سورے بقرہ کے اندر ہے فَجَعَلْنَا هَا نَكَالَ لِمَا بَعِنَ يَدَيْهَا بَعِنَ يَدَيْهَا بَعِنَ بَعِنَا زبر بَعِ تو یا ساکن سے پہلے کیا ہے با کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر کیا ہے یا ساکن کو یائے لین کہا جائے گا بَعِنَ يَدَيْهَا یادَيْهَا یادَيْهَا دَالْ يَا زبر دَعِ تو یا ساکن سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر یا ساکن ہے اسے یائلین کہا جائے گا بالکل نرمی سے آدا کرنا ہے بائینا یا دائیہا بائینا یا دائیہا بائینا یا دائیہا 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 بالکل آرام سے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے سور بقرہ کے اندر ہی لائسل بر لائسل بر لائسا لام یا زبر لائی تو یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو وہاں پر کیا ہوگا یا ساکن کول یا لین کہا جائے گا جسے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمان شیئر کر دیجئے اور آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے ہماری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی جا کر سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی کلاسز ہوں گی خاص کر عربی گرامر کی سیریز بہت جل سٹارٹ ہونے والی ہے تاکہ اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چنل کے میمبر بن جائے تو بلکل سمپل ہے آپ نے کیا کرنا ہے سبسکرائب بٹن کے ساتھ ہی ایک جوائن کا بٹن آپ کو دیکھ جائے گا اس پر آپ کلک کریں اس پر کلک کرتے ہی آپ کو تین پرکس مل جائیں گے سلور گولڈ اور ڈائیمنڈ اگر آپ سلور والی کو چوز کرتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ ایک کلر فل بیچ ملے گا اس سے فائدہ یہ رہے گا کہ جب بھی آپ ہماری ویڈیو پر کومنٹ کریں گے تو آپ کا جو کومنٹ ہوگا وہ سب سے اوپر ہائیلائٹ ہوگا اور آپ کے کومنٹ کو سب سے پہلے ریپلائی دیا جائے گا دوسرا جو پرک ہے وہ ہے گولڈ والا اگر آپ اس کو چوز کرتے ہیں تو لائیو سٹریم کے دوران جو آپ کا کومنٹ ہوگا وہ سب سے اوپر شو ہوگا اور آپ کو انسٹنٹ ریپلائی انشاءاللہ مل جائے گا تیسرا جو پرک ہے وہ ہے ڈائیمنڈ والا اگر آپ ڈائیمنڈ والے کو چوز کرتے ہیں تو آپ کو واتس اپ کا سپورٹ اور کال آن ڈیمانڈ کا آپشن بھی وہاں پر مل جاتا ہے اور کچھ پوسٹ اور کچھ سٹیٹس وغیرہ جو خالی ان میمبرز کو دیکھیں گے جو ہمارے ڈائیمنڈ والے میمبرز ہوں گے جنہوں نے اس پلان کو چوز کیا ہوگا تو ابھی جائیے ہمیں جوائن کیجئے اور ہماری چینل کے میمبر بن جائے تو ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن میں رہیں حفاظت میں رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے